الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز جنازہ کا طریقہ حنفی درود شریف کی فضیلت رحمتِ عالمیان محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات عجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد ولی کے جنازے میں شرکت کی برکت ایک شخص حضرتِ سیدنا سری سقتی علی رحمت اللہ القوی کے جنازے میں شریک ہوا رات کو خواب میں حضرتِ سیدنا سری سقتی علی رحمت اللہ القوی کی زیارت ہوئی تو پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ عز و جل نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نمازِ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دی اس نے عرص کی یا سیدی میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نمازِ جنازہ پڑھی تھی تو آپ نے ایک فہرس نکالی مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا جب غور سے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد عقیدت مندوں کی بھی مغفرت حضرت سیدنا بشر حافی علی رحمت اللہ القافی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبع علی رحمت اللہ الرافع نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا اے بشر تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا تو میں نے ارش کی یا رب عز و جل مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے تو اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم آمان نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدہ خالق نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اللہ والوں رحمہم اللہ تعالی سے نسبت باعث سعادت ان کا ذکر خیر باعث نزول رحمت ان کی صحبت دو جہاں کے لیے بابرکت ان کے مزارات کی زیارت تریعاق امراض معصیت اور ان کی عقیدت ذریعہ نجات آخرت ہے الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے عقیدت اور ولی کامل حضرت سیدنا بشر حافی علی رحمت اللہ القافی سے محبت ہے یا اللہ عز و جل ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرماء آمین بجاہی نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد کفن چور ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا اور قبرستان جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھود ڈالی یا قائق مرحومہ بول اٹھی سبحان اللہ عز و جل ایک مغفور یعنی بکشش کا حقدار شخص مغفور یعنی بکشی ہوئی عورت کا کفن چوراتا ہے سن اللہ تعالی نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی ان میں شریک تھا یہ سن کر اس نے فوراں قبر پر مٹی ڈال دی اور سچے دل سے تائب ہو گیا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تمام شرکہ جنازہ کی بکشش مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے نیک بندوں کی نماز جنازہ میں حاضری کس قدر سعادت مندی کی بات ہے جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کے جنازے میں شمولیت ہمارے لیے سامانے مغفرت بن جائے خدا رحمان عز و جل کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکہ جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی قبر میں پہلا تحفہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ عبرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے